آپ کے پاس ایک پلیٹ ہونی چاہیے ایک چمچ ایک پیٹوری اور ایک کپ ہونا چاہیے اور اس طرح کا ایک برطن ہونا چاہیے جس کے اندر آپ اس طرح سے اس ڈبے کو رکھیں اس کے اوپر گرم پانی ڈال دیں پھر اس کو اس طرح سے ہلالیں تاکہ کھانا اچھی طرح سے گرم ہو جائے آپ نے اس کو چولے کے اوپر گرم نہیں کرنا اگر آپ چولے کے اوپر اس کو رکھیں گے تو یہ کھانا آپ کا خراب ہو جائے گا اسلام علیکم میں ہوں شازیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ فیس تو فیس ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے چند دن پہلے ایک کھانے کی ویڈیو ڈالی تھی جس میں حج اور عمرے کے لیے ہم نے کھانے کا ایک پیکج جا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کو لے کر میں آج آپ لوگ کے ساتھ بات کر رہی ہوں کہ آپ ناشتے میں اپنے پیسے کس طرح سے بچا سکتے ہیں وہ تو تھا کھانا ناشتے میں آپ کس طرح سے بچا سکتے ہیں وہ سب سے آسان طریقہ ہے اس میں بھی آپ اپنے لاکھوں بچا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اپنے گھر سے ناشتے کا سمان لے کر جائیں یہ دیکھیں اس طرح کے ڈبے مل جاتے ہیں بزار سے ہمارے گھر سے جتنے لوگ بھی عمرے کے لیے گئے ہم نے ان کو ناشتے کا سمان ان ڈبوں میں پیہ کر کے دیا یہ ہیں بیکری بسکٹ ان میں بسکٹ بھی ہیں اور کیک رس بھی ہیں کچھ لوگ کیک رس کھانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ بسکٹ بھی چائے کے ساتھ پسند کرتے ہیں اگر آپ چائے میں باکرخانی ڈال کر کھانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی چھوٹی باکرخانی بیس روپے والی مل جاتی ہے وہ بھی آپ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں ان ڈبوں کی مدد سے آپ یہ چیزیں آسانی کے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے کہ ہماری چیزیں نکال لیں گے کچھ ہوگا کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے گھر سے جتنے افراد گئے وہ ایک مہینے کے لیے گئے تھے ہم نے ان کے لیے ان ڈبوں میں تقریباً چھے سے سات کلو یہ بسکٹ اور کیک رس وغیرہ پیک کر کے دیئے تھے وہ لوگ صبح ناشتے میں چائے بناتے چائے کے لیے آپ دودھ بھی یہاں سے لے کر جائیں آپ ایوری ڈی لیں جونسا دودھ آپ پسند کرتے ہیں خوشک دودھ کے آپ دو پیکٹ لے لیں اگر زیادہ لوگ ہیں اگر کم ہے تو ایک پیکٹ لیں اور ٹی بیگ آپ ضرور ساتھ لے کر جائیں چینی بھی آپ لے کر جا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ ادھر رپوں میں خریدیں گے وہاں پہ آپ کو ریال میں خریبنی پڑیں گی تو یہ بہت زیادہ آپ کی بچت ہے اگر آپ یہ چیزیں اپنے گھر سے لے کر جائیں گے صبح کو جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ گھر میں ہی چائے بنائیں یہ ناشتہ آپ کریں آپ باہر سے لے جائیں جب آپ فارغ ہو کر آئیں آپ وہی کھانا جو آپ نے پیک کیا ہوا ہے وہی آپ وہاں پر استعمال کریں روٹنہ بزار سے لے آئیں کھانا جرم کریں اور کھائیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ ٹور پہ جا رہے ہیں یہ بہت زیادتوں کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اسی ڈبیے کے اندر بسکٹ پیک کر کے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں جہاں آپ کو بھوک لگے آپ وہاں پر دو سے چار بسکٹ کھائیں پانی پیئیں آپ کا سارا دن گزر جائے گا آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی آپ کی جتنی بھی بچت ہوگی وہ آپ اپنی سیرت تفریق کے لیے اپنی شوپنگ کے لیے زیادتوں کے لیے استعمال کریں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے دھر چلے جاتے ہیں تو اللہ کے مہمانوں کی مہمان واضی کرنے والی وہاں پر بہت سی دنیا آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو پندرہ دن کا سمان ساتھ لے کر جائیں اگر آپ پندرہ دن کے لیے جا رہے ہیں تو آٹھ دن کا سمان لے کر جائیں کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو بڑا کچھ کھانے کے لیے مل جاتا ہے تاکہ آپ کا کھانا ضائع نہ ہو اب بات کر لیتے ہیں کھانے کے حوالے سے بہت سے ہمارے بہن بھائی ہمیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسا کھانا لے کر جائیں کس طرح کا پکا ہوا ہو تو وہ بھی میں سارے آپ کے ساتھ کلیئر کروں گی آپ نے جو بھی کھانا لے کر جانا ہے وہ نوے فیصد پکا ہوا ہو دس فیصد کچھا ہو عام گی کے مقابلے میں آپ نے اس میں ایک پٹوری کے حساب سے زیادہ گھیر ڈالنا ہے آپ کو اس شوپ سے پکا پکایا بھی مل جائے گا لیکن آپ وہاں سے اگر خریدنا چاہیں تو خریدنے صفائی کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کو وہ کھانا کتنا ساف سکھنا ملے گا اس کے حوالے سے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے اگر آپ گھر میں پکائیں گے تو اس کا سور فیصد آپ کو یقین ہوگا کہ ہر چیز ہم نے اپنی مرضی سے پکائی ہے اس میں آپ نے ٹماٹر شامل نہیں کرنے دہی شامل نہیں کرنا اور ہر چیز آپ پکا کر لے جا سکتے ہیں چاول نہیں لے کے جا سکتے انڈے اور دودھ والی چیزیں آپ نہیں لے کر جا سکتے ہمارے ملت میں تو پھر بھی آنے جانے والوں کے ساتھ بہت رائع بٹی جاتی ہے لیکن وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے ہمارے کہنے سے آپ تھوڑا سا ایسٹرا سمان ساتھ لے جیں جس طرح کے اچار ہے دھنی پدینے کی چٹنی ہے اسے بنا کر آپ فریز کر لیں فریز کرنے کے بعد اس طرح کے جار میں پہلے اسے ڈال کر فریز کریں اس کے بعد اس طرح سے موٹی ٹیپ لے کر اس کو اچھی طرح سے آپ نے ادھر سے بھی کور کرنا ہے اوپر نیچے سے سارا کور کرنا ہے پلاسٹک کے ساتھ بھی کور کریں تاکہ وہ آپ کے کپڑوں میں نہ گرے جب آپ نے یہ بسکٹ وغیرہ لے کر جانے ہیں اسی طرح سے اس ڈبے کو بند کریں اور اس کو بھی اچھی طرح سے ٹیپ کر لیں چاروں طرف سے تاکہ یہ بھی نہ کھلے یہ تو تھا آپ کا ساتھ لے جانے والا سمان اب آپ نے سالن کو گرم کس طرح سے کرنا ہے اس کی بھی ایک ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی کھانا کس طرح سے پکانا ہے کس طرح سے پیکنگ کروانا ہے شوپ کی ویڈیو آپ کو دوبارہ سے اس کا لنک اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ برطن بھی شیئر کر دوں اس طرح کا آپ کے پاس کوئی کولا وغیرہ یا سٹیل کا یا سلور کا ہونا چاہیے جس میں آپ نے پانی گرم کر کے کھانے والا ڈبا جو ہے اس کے اندر رکھے اس کو گرم کرنا ہے آپ کے پاس ایک پلیٹ ہونی چاہیے ایک چمچ ایک پیٹوری اور ایک کپ ہونا چاہیے اور اس طرح کا ایک برطن ہونا چاہیے جس کے اندر آپ اس طرح سے اس ڈبے کو رکھیں اس کے اوپر گرم پانی ڈال دیں پھر اس کو اس طرح سے ہلا لیں تاکہ کھانا اچھی طرح سے گرم ہو جائے آپ نے اس کو چولے کے اوپر گرم نہیں کرنا اگر آپ چولے کے اوپر اس کو رکھیں گے تو یہ کھانا آپ کا خراب ہو جائے گا اسی طرح سے آپ نے گرم کرنا ہے برطن تھوڑا بڑا لے لیں تاکہ یہ ڈبا جو ہے اس کے اندر اس طرح سے ڈیپ ہو جائے اس کو اس طرح سے آپ نے یوں یوں پھیر لینا ہے تاکہ آپ کا کھانا اچھی طرح سے گرم ہو جائے یہ سارے طریقے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں جب آپ پیکنگ کریں گے اپنے بریف کیس کی آپ وہ کھانا اس کے اندر ڈبوں میں رکھ کے اس کے اوپر آپ کپڑے رکھ کے لے جائیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو لے جانے میں کیونکہ ہمارے گھر والے سب بھی اسی طرح سے لے کے گئے ہیں کسی نے کچھ نہیں کہا ایزی طریقے سے کھانا لے کر گئے ہیں اور جب انہوں نے وہاں پر کھایا ہے تو کسی قسم کی کمپلین نہیں ہے ان کے ساتھ جو خوتلوں میں اور بھی پاکستانی تھے ان کو بھی انہوں نے وہ کھانا دیا ہے سب نے خوش ہو کر وہ کھانا کھایا ہے کسی نے کمپلین نہیں کی کہ یہ کھانا خراب ہے یہ ہمارا اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جتنے زیادہ پیسے بچ سکیں بچ جائیں کیونکہ آپ لوگوں کے کام آئیں گے بہت مہنس سے کمائے ہوئے پیسے جب ہم کٹھے کر کے اللہ کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے ساتھ کوئی رائیت نہیں ہوتی وہاں پر ہمیں ہر چیز مہنگی ملتی ہے کیونکہ ہم دوسرے ملک سے وہاں پر جاتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ ہمیں کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو سکے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ